اسلام علیکم دوستو ہماری اس دنیا میں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں جیسے امیر بہت زیادہ امیر کم امیر گریب بہت زیادہ گریب اور کم گریب کچھ لوگوں کے پاس سورس آف انکم بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خود پیسے کما نہیں سکتے اسی لیے مجبوراً انہیں دوسروں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں کہ ان کے پاس پیسے کی بلکل بھی کمی نہیں ہیں ارب سے ارب پتی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی بھیگ مانگ رہے ہیں یعنی دوستو ان لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہے یعنی ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ اپنی ہر ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ پھر بھی آج بھیگ مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے اور جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی یہ شخص لنڈن میں رہتا ہے اور اس کی عمر ارتیس سال ہے اس بندے کا کام صرف اور صرف بھیگ مانگنا ہے یہ انسان کافی محنت کے ساتھ کڑی دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے اور بھیگ مانگتا رہتا ہے تقریباً آٹھ گھنٹے اور تو اور یہ انسان اپنے پالتو کتے کے ساتھ بھیگ مانگنے لنڈن کی سڑکوں پہ جاتا ہے اور اور زیادہ تر یہ ریلوے سٹیشن کے پاس یہ انسان موجود ہوتا ہے اور یہ لوگوں سے پیسے مانگر اپنا گزارہ کرتا ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر روز ہزاروں لوگ ان لوگوں کو بھیگ میں پیسے دیتے ہیں اور سال کی بات کی جائے تو یہ انسان پورے سال میں پچاس ہزار پاؤنڈ یعنی تقریباً چھالیس لاکھ روپے کما لیتا ہے اور یہ انسان بھیگ مانگنے کے بعد واپس سے اپنے فلیٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد بلکل لکسری لائف اپنی گزارتا ہے اب دوستو آپ لوگوں کو اس شخص کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر فور سنبھا جی کالے دوستو یہ شخص اور اس کی فیملی بھیگ مانگ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں یہ انسان انڈیا کے شہر ممبئی میں رہتا ہے یہ شخص اور اس کی فیملی ہر روز ایک ہزار روپے کما لیتے ہیں اور یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس گریب انسان نے یعنی اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ گریب ہے لیکن اصل میں یہ گریب نہیں ہے اس نے کئی کمپنیوں میں انویسمنٹ کر رکھی ہے اور بھیگ مانگنے کے بعد یہ لوگ ممبئی میں ہی موجود اپنے فلیٹ میں ارام سے لگسری لائف گزارتے ہیں اور یا کبھی کبھی اپنے دو گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جا کر ارام کرتے ہیں ان لوگ کے پاس تقریباً تین گھر ہیں ایک ان کا فلیٹ اور ان کے دو دوسرے گھر بھی ہیں اور دوستو جو لوگ ان لوگوں کو بھیگ دیتے ہیں ان کے پاس بھی شاید اتنے گھر نہ ہو جتنے ان کے پاس ہیں نمبر تھوی کرشنا کمار گیتے دوستو یہ شخص بھی انڈیا کے شہر ممبئی میں ہی رہتا ہے اور یہ شخص بھیگ مانگ کر بہت ہی زیادہ امیر ہو چکا ہے لیکن اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اتنا امیر ہے کیونکہ دوستو اس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود جب بھی یہ بھیگ مانگتا ہے یہ انسان بھٹے پرانے کپڑے پہن کر ممبئی کی سڑکوں پر بھیگ مانگتا ہے اور اور یہ جان کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص ہر روز پندرہ سور پیسے زیادہ پیسے کما لیتا ہے اور بعد میں ہی ممبئی میں موجود ایک فلیڈ میں آ کر یہ انسان رہتا ہے نمبر ٹو ویل اینڈرسن یہ شخص بھی نیو یورک میں رہ کر بھیگ مانگ کر اپنا کام چلاتا ہے اور آج یہ بھیگ مانگ مانگ کر اتنا امیر ہو گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ اور کچھ سنیں گے تو آپ لوگ حیران ضرور ہو جائیں گے یہ شخص اپنے ڈاک کے ساتھ بھیگ مانگتا ہے اور یہ نیو یورک کے کافی بھیڑ والے علاقوں میں جا کر بھیگ مانگتا ہے دوستو اس بندے نے خود بتایا ہے کہ یہ ہر گھنٹے دو سو ڈالر کی ارننگ کر لیتا ہے ہر گھنٹے یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں ہر گھنٹے جو بندہ دو سو ڈالر کی ارننگ کر رہا ہو وہ انسان دن میں کتنی ارننگ کر لے گا اب آپ لوگ اس بندے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنڈ بوکس میں ضرور دیئے گا دوستو یہ شخص بھی امریکہ میں ہی رہتا ہے اور اس کو چلنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ ویلچئر پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیگ مانگتا ہے اور یہ شخص منٹلی کمزور ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو زیادہ پیسے دیں اور دوستو اس بندے کے اکورڈنگ اس نے یہ بات خود بتائی ہے کہ یہ بھیگ مانگ کر ہر سال ایک لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم کما لیتا ہے یعنی تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے یہ بندہ ہر سال کما لیتا ہے اب دوستو آپ لوگ اس انسان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنڈ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیئے گا دوستو آج کس فیڈیو میں میں نے آپ کو دنیا میں موجود پانچ ایسے بکاریوں کے بارے میں بتایا جو دکھنے میں تو بہت گریب لگتے ہیں اور ہے بھی بکاری لیکن یہ بکاری بہت ہی زیادہ امیر ہیں اب دوستو آپ لوگوں کو ان میں سے کونسا والا بکاری زیادہ پسند آیا یہ جو ہم نے آپ کو ٹوٹلی ساری کہانی سنائی ہے یہ انہی بکاریوں نے ریکارڈ کروائی تھی یعنی آپ لوگ ان کے بارے میں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ان کی پوری ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستو جو لوگ ہمارے اس یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہو ان سے میری پہلے بھی ایک ریکویسٹ تھی اور اب بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی محمد سائم ٹی محمد سائم ٹی وی محمد سائم ٹی وی محمد سیم ٹی وی محمد سائم ٹی وی موسیقی موسیقی